انڈین میڈیا ٹاکس آبور کشمیر ہا آفین ٹاکس آبور اس ایم ہو کال دیمی ہندو ٹیررسٹ ون دی ہندو ٹاکس آبور کشمیر ہندو ٹاکس آبور کشمیر بوزز دوستو میں ہوں ولی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل دو سو دور جدید میں مسلمانوں پر لگائے جانے والے الزامات میں دہشتگردی سہرف فیریز تھے کئی لوگ جہاد اور دہشتگردی کو غلط ملت کر کے پیش کرتے ہیں مسلمانوں کو بے رہم بنا کر پیش کرتے ہیں جہاد لفظ کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس سے اس لفظ کو سننے ہی سے روکاں پھٹی ہے لیکن یہ سب اوپر کی باتیں ہیں جب بھی کسی غیر مسلم نے اسلام کو صحیح معنوں میں پڑھا اور جہاد کی صحیح تعریف کو سمجھا تو وہ نعرے لبیک کہتا ہوا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ جہاد کوئی بری چیز نہیں بلکہ اس کے متعلق غل فہمیاں پھلائی جاتی ہیں جہاد کے متعلق غل فہمی کا شکار ایک ہندو لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس آئی اور کہنے لگی اگر اسلام میں انسان کی جان کو تحفظ حاصل ہے اور قتل کرنے کو حرام کہا گیا ہے تو پھر کیوں مسلمان کے لیڈر کھلے عام جہاد کی طرف اُبھارتے ہیں اور قتل عام کو فروغ دیتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان نام نہاد لیڈروں کا احتساب کریں جو مسلمان کمیونٹی کو دنیا بھر میں بدنام کرتے پیرتے ہیں ناظرین لڑکی کا سوال بہت تلخ تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے جوابات بھی اسی طرز کے دیئے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کا آغاز کرتے ہوئے کہا میری بہن آپ کا سوال بہت اچھا ہے لیکن اس کا قصوروار میڈیا ہے میڈیا انتہا پسند لوگوں کی ویڈیوز کو اٹھاتا ہے اور انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے ساتھ میں مسلمانوں کا نام استعمال کرتا ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے اسلام میں قتل کی کوئی اجازت نہیں قرآن مجید میں واضح ارشاد موجود ہے جس کا مفہوم کہتا ہے قتل صرف دو صورتوں میں حلال ہے ایک اس شخص کا جس نے کسی شخص کو نہ حق قتل کیا اور دوسرا جو شخص جس نے نئے زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس ساری انسانیت کو بچا لیا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا نہیں جس میں انسانیت کے بقا کو ٹھیس پہنچتی ہو آپ نے ہمیشہ محبت اور رخوت کا درست دیا میڈیا مسلمانوں کو دہشتگرد بنا کر پیش کرتا ہے ہم پہلے دہشتگرد کا مطلب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے دہشتگرد کا مطلب ہے جو دہشت پیدا کرے خوف پیدا کرے جب بھی کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت اور خوف پیدا ہوتا ہے اس چور کے لیے تو پولیس ہی دہشتگرد ہے ایسے ہی مسلمانوں کو ہر برے کام کے مقابلے میں خوف پیدا کرنا چاہیے اگر کہیں برائی کو فروغ ملتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خوف و حراس کے ذریعے لوگوں کو اس برائی سے باز رہنے کو کہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس مثال کو ذہن میں رکھیں انگریز حکومت کے دور میں ہندوستانی لوگوں نے انگریز حکومت کے خلاف وقتن فوقتن بغاوت اور جنگے کی انگریز حکومت کے نزدیک یہ لوگ باغی اور دہشتگرد ٹھہرائے گئے جبکہ مقامی لوگ انہیں محبے وطن اور ہیرو سمجھتے تھے یہی بات ہے یہ نظریہ کا فرق ہے انگریز کہتے ہیں ہمیں یہاں حکومت کا حق ہے جبکہ ہندوستانی کہتے ہیں کہ انگریز یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے اور ملک پر کابز بند بیٹھے بھگت سنگھ کو ہندوستانی ہیرو مانتی ہیں جبکہ انگریز اسے باغی اور دہشتگرد کہتی ہیں اب میڈیا کی بات مان کر ہندوستانی بھگت سنگھ کو دہشتگرد کیوں نہیں کہتے یہ زیادتی صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہیں کہ جو میڈیا پھیلا رہا ہے اسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا ہے جہاں کہیں بھی بم دھماکہ ہو اور انسانی جان کو نقصان پہنچے ناقابل مضمت ہے نائن الائون میں کئی لوگ مارے گئے ہمیں اس کی کوئی خوشی نہیں یہ افسوسناک واقعہ ہے جارج بوش اور میڈیا کا کہنا تھا یہ مسلمانوں نے کیا لیکن اس کا کوئی ثبوت پیش کرنے سے کاسی رہے کئی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اندرونی سازش تھی نائن الائون میں کئی مسلمان بھی مارے گئے بہرحال یہ افسوسناک ہے کسی انسان کی جان لینے کا کسی کو حق نہیں لندن اور مبئی حملوں کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اسی طرح میں اغوانستان اور فلسطین میں مرنے والے لوگوں کے لیے سوال کرتا ہوں نائن الائون اسامہ بن لادن نے کروایا تو امریکہ نے اسے دو گناہ زیادہ انسانوں کی جان لی اور اغوانستان میں کئی بگنوہ لوگوں کو موت کے گھاڑ اتارا یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک انسان کی غلطی کی سزا اتنے لوگوں کو دی جائے اگر مارنا ہی تھا تو اسامہ بن لادن کو پکڑ کر مارا جاتا میرے نزدیک تو یہ سب سے بڑا دہشتگرد جارج بوش ہے اور دہشتگرد تنظیم سی آئی اے ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ پینٹاگون کی فضاء میں اڑتے ہوئے پرندے سے بھی ہم واقف رہتے ہیں اور دوسری طرف دو جہاز اس فضاء میں گھوم رہے ہیں اور سی آئی اے ان کی باز پرس نہیں کرتی یہ بات سمجھ سے باہر ہے امریکی بجٹ کا ایک بڑا دفاعی بجٹ ہے یعنی سی آئی اے کے ملی بھکٹ کے بغیر ورلڈ پریٹ سینٹر تک جہازوں کی رسائی ناممکن ہے یہ دنگے فساد سیاستدان اپنے فائدے کے لیے کرواتے ہیں سیاستدانوں کا ہاتھ ہے اٹیک کے بعد الزام مسلمانوں پر لگا دیا جاتا ہے اور ثبوت مانگنے پر ثبوت کچھ نہیں ہوتا گجرات میں ایک شخص کی بیوی سے پروسی زیادی کرتا ہے وہ پلیس میں رپورٹ کرتا ہے لیکن انصاف نہ ملنے کی وجہ سے قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے اور خود مجرم کو کیفرے کردار تک مجھا دیتا ہے نتیجہ دن پلیس اس پر دنگے فساد کا کیس کرتی ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر اسے انصاف ملتا تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا عراق اور شام میں ہونے والی امریکی دہشتگردی کو وائٹ کالر ترریززم کہتا ہوں امریکہ کی فنڈنگ سے ان ممالک میں کلسٹر بھم بیجے جا رہی ہیں کلسٹر بھم گرتے ہی آس پاس کے سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے ان لوگوں کو جو پتھروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں یہ بزدلانہ فیل ہے میڈیا کہتا ہے مسلمان یہ کر رہے ہیں مسلمان وہ کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہر مذہب میں کالی بھیڑے ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اس مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکی کو کوئی مذہب دہشتگردی نہیں سکھا تھا یہ نامنے ہاتھ افراد ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑ کر دہشتگردی کرتے ہیں اور الزام مذہب پر ڈال دیتے ہیں ہندوستان میں کئی اندہہ پسند ہندو جمعاتے ہیں جو دہشتگردی میں ملوث ہیں ہندووں کو کوئی دہشتگرد نہیں کہتا میڈیا کالی بینوں کو ہائلائٹ کر کے مسلمان مسلمان کہتا ہے حالانکہ ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ قرآن اور سنت کے ایک پہلو پر بھی عمل پیرا نہیں ہے امریکی میڈیا مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دیتا ہے جبکہ سروے کے مطابق نائن الیون کے بعد نو ماہ کے دوران چونتیس ہزار افراد نے اسلام قبول کیا جتنا میڈیا اسلام اخلاف بولتا ہے اتنا ہی اسلام پھیلتا جا رہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے بھی منصوبہ بنایا اور اللہ نے بھی منصوبہ بنایا اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے مغربی میڈیا کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں جبکہ مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں میں 66 فیصد عورتیں ہیں عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں تو وہ کیوں اسلام قبول کرنی ہیں ایک مغربی خاتون ریپورٹر اغوانستان میں طالبان کی عورتوں پر ہو رہی ظلم پر ریپورٹ بنانے گئی لیکن عورتوں کے حقوق کا تحفظ دے کر متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہمیں حق بات کی تحقیق کرنی چاہیے سنی سنائی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے ناظرین مہترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ